نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے نعوذ باللہ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے یا رسول اللہ جب ہم پکارتے ہیں تو اے اللہ کے رسول اے اسی کو کہا جاتے کہ جو موجود ہوں میں یہاں موجود ہوں میں جانتی ہوں آپ سب کے کونسپٹ کلیر ہیں اور آپ کا عقیدہ بھی ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ سب جس طرح محبت سے میرے ساتھ یہ کلام پڑھ رہے لیکن میں ایک نالج کے لیے اور ایک بات نکلی ہے تو میں اس پر یہ گفتگو کر رہی کہ جب کوئی شخص موجود ہوتا ہے میں یہاں موجود ہوں کسی کو نات کی فرمائش کرنی تو کوئی کہے گا اے جویریا یہ پڑھ دو اب میں یہاں سے چلی جاؤں گی پھر تو کوئی اے جویریا کہہ کر نہیں پکارے گا تو جو موجود ہے اس کے لیے ہم سب الحمدللہ یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ لیکن صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جن کا یہ عقیدہ ہے ہم کسی کو کرٹسائز نہیں کر رہے لیکن جن کی سوچ یہ ہے تو ان کے لیے شاعر نے کہا کہ پھر کہنا ہم جیسے تھے لیکن ہمارا چونکہ یہ عقیدہ ہے تو ہم اس کو ہے پڑھ لیتے ہیں مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں اللہ تعالی ہمارے ایمان کو اور ہمارے عقیدوں کو سلامت رکھیں کہ کنکر سے کلمہ پڑھ باؤ پھر کہنا ہم جیسے ہیں دوبی سورج کو لوٹاؤ پھر کہنا ہم جیسے ہیں بلو الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ پیشانی پر داغ بنانا کوئی مشکل کام نہیں پیشانی پر داغ بنانا کوئی مشکل کام نہیں ناکش قدم پتھر پہ بناو پھر کہنا ہم جیسے ہیں کنکر سے کلمہ پڑھ باؤ پھر کہنا ہم جیسے ہیں دوبی سورج کو لوٹاؤ پھر کہنا ہم جیسے ہیں بلو الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ ان کی ہر ایک انگلی سے تھا جاری چشمہ اے کلیم جب پھر آقا صلی اللہ علیکہ وسلم جنگ کے دوران پانی کی قلت ہو گئی اور بہت سارے لوگوں نے واقعہ سنا بھی ہوگا تو صحابہ اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیکہ وسلم کی پاس حاضر ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ اتنا ہی پانی ہے جتنا دول میں آپ کے سامنے موجود ہے تمام صحابہ نے مضوع کرنا ہے اور سہراب ہونا ہے کیا کیا جائے تو پیارے آقا صلی اللہ علیکہ وسلم اپنا دست مبارک اس ڈول میں ڈالتے ہیں اس برطن میں ڈالتے ہیں تو انگوشت مبارک سے یعنی انگلیوں مبارک سے پانی کا چشمہ بہنا شروع ہوتا ہے آبِ رحمت اس طرح بہتا ہے اتنا زیادہ کہ پندرہ سو کے قریب صحابہ اکرام ہوتے ہیں جو حضور فرماتے ہیں اور صحابہ اکرام یہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تب بھی یہ پانی پورا ہو جاتا اور اس کے باوجود باقی رہ جاتا کہ ان کی ہر ایک انگلی سے تھا جاری چشمہ اے کلی پانیوں پیاسوں کو پلاؤ پھر کہنا ہم جیسے ہیں کنکر سے کلمہ پڑھواؤ پھر کہنا ہم جیسے ہیں دوبے سورج کو لوٹاؤ پھر کہنا ہم جیسے ہیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ بلغ العلاب کمال نی کشف دجاب جمال نی حسنا جمیع قصال نی بڑی صلو علیہ وآلہی جسے چاہ گر پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا دیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغ العلاب کمال نی کشف دجاب جمال نی حسنا جمیع قصال نی بڑی صلو علیہ وآلہی بڑی صلو علیہ وآلہی بڑی صلو علیہ وآلہی اور یہ سما بھی کتنا عظیم ہے کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول صلو علیہ وآلہی وآلہی وسلم نے چن لیا اس ذکر کے لئے بہت سارے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے ہم جو گھر والے ہوتے ہیں آپس میں بہت سارے لوگوں کو بلاتے ہیں لیکن یہاں پہ موجود کون کون ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول صلو علیہ وآلہی وسلم کی جانب سے بلابہ آیا ہے تو یہ سما بھی کتنا عظیم ہے کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے یہ سما بھی کتنا عظیم ہے کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے ہم نبی سے کتنے قریب ہیں ہم نبی سے کتنے قریب ہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے غلق العلاب کمال ہی کشف دجاب جمال ہی حسنک جمیع اقصال ہی صلو علیہ وآلہی صلو علیہ وآلہی مصطفیہ آپ کی جیسا کوئی آیا ہی نہیں کہیں مصطفیہ آپ کی جیسا کوئی آیا ہی نہیں مصطفیہ آپ کی جیسا کوئی آیا ہی نہیں کہیں مصطفیہ آپ کی جیسا کوئی آیا ہی نہیں کوئی سانی نہیں کوئی سانی نہیں رب کا نہ میرے آقا کا کیونکہ ایک کا جسم نہیں ایک کا سایا ہی نہیں کہیں مصطفیہ آپ کی جیسا کوئی آیا ہی نہیں اور ہم سب مل کر بھی وہ سانی خانی بلکہ ساری دنیا کے لوگ بھی مل کر وہ سانی خانی نہیں کر سکتے کہ جو اللہ کے رسول صلو علیہ وآلہی وسلم کی قرآن میں رب تعالی نے سنا و توصیف فرمائی ہے اور کتنے پیارے الفاظ چن کر لکھے گئے ہیں اپنے محبوب صلو اللہ علیہ وآلہی وسلم کے لئے کہ زلف واللیل ہے رخ و دحا مازا غا کے زلف واللیل ہے زلف واللیل ہے رخ و دحا مازا غا کے ارے اس طرح رب نے کسی کو بھی سجایا گی نے اس طرح رب نے کسی کو بھی سجایا ہی نہیں کہیں مصفحہ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں اور ہم سب کو یہ بات معلوم ہے کہ جب قبر میں جائیں گے تو حضور احمد صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے سوال کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ کیا کہتے تھے ان کے بارے میں دنیا میں تو ہم جو دنیا میں کہتے ہیں انشاءاللہ ہماری زبانوں سے خبر میں بھی وہی رکھ لے گا ہم کہہ دیں گے کہ ہم تو یہی کہاں کرتے تھے کہ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں اور جو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم ہے ان کی یہ خواہش ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کے بارے میں تو سب سے پوچھا جائے گا لیکن جو پیارے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم ہے ان کے لئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم بھی کچھ فرمائیں گے تو کیا وہ منظر ہوگا کہ جب کہاں قبر میں آقا نکی یہ میرا ہے جب کہاں قبر میں آقا نکی یہ میرا ہے تو پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا بھی نہیں کہیے مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا بھی نہیں آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا بھی نہیں